تاہر اب آپ کو یقین آگیا میں آپ کو بولتی رہتی تھی لیکن آپ کبھی میری بات نہیں سن گیا اسے میں سوچ ہی تھی نا اب مجھے یاد آیا اس دن امی کی کال آئی تھی میں فون پہ بات کر رہی تھی اور سلطانہ آئی تھی کمرے میں اس مجھے دیکھا تھا کہ میں یہ رنگ رکھ رہی ہوں باکس کے اندر اس لیے تو اتنی آسانی سے چرا لی اس نے لیکن شکر ہے کہ وقت پہ ہم نے پکڑ لیا اور میری رنگ بچ گئی فرید اور سلطانہ اسے لگتے نہیں تھے آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آرہا نہیں it's not that خیر اپنے ہاتھ سے رکھ دیں آپ سے افشین ہم تمہارے رنگ تو یہ ہے اس کا مطلب ہے اس دن باکس گیرا تو اس میں سے انگوٹھی بھی گر گئی اور میں خالی باکس واپس رکھ کے سمجھے اس میں انگوٹھی ہے مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی اپنی جیسے سلطانہ کی انگوٹھی دیکھ کر میں سمجھے کہ وہ انگوٹھی میری ہے اور میں سلطانہ کو چور سمجھ بیٹھے یہ اللہ میں نے کیا کر دیا اسی لئے تم سے کہتا تھا میں دوسروں سے بدگمان مت ہوا کرو بہت بڑا گناہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی لئے فرماتے ہیں بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسلمانوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ بدگمانی سے بچو یہ بہت بڑا گناہ ہے کاش تمہیں بات پہلے سمجھ میں آجاتی شاہد تیس مجھے معاف کرتے ہیں پر ایک بار مجھے سلطانہ اور فرید کے پاس لے جائے اور ان سے معافی ماننا چاہتے ہیں پلیس ہاتھ جوڑ کی معافی مانگو پر آپ سے بھی وعدہ کرتے ہوں کہ آئندہ کبھی بدگمان نہیں ہوں گی پلیس مجھے لے جائیں پلیس مجھے لے جائیں